السلام علیکم ویورڈز ویلکم کرتے ہو ہمارے چینل لیڈس لان اباؤٹ میڈیسن میں آج ہم جس میڈیسن کا ریویو دینے والی ہوں اس کا نام ہے بریکی ٹیبلٹ بریکی ٹیبلٹ اصل میں میزپریسٹرول ہے میزپریسٹرول جو کہ آپ لوگ آلٹی جانتے ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسے میڈیسن ہے جو کہ زیادہ تر ومنز زیادہ تر حواتین حمل سے حمل کو حتم کرنے کے لئے یا جو ہیں اب انوانٹیڈ پریگنسی کے لئے یوز کر دیتے ہیں اس کو حتم کر دیے جاتے ہیں تو اس ٹیبلٹ کو جاننے کے لئے اس کے ادر یوزز کو جاننے کے لئے اس کے بہت ساری یوزز ہیں تو اس کو جاننے کے لئے آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے چینل کو سبسکرائب کریں پریس تبل ایک آئکن ٹیکنک سیڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہ سٹارٹ لیتے ہیں کہ برکیٹ ٹیبلٹس کس چیز کے لئے یوز ہوتی ہیں برکیٹ ٹیبلٹس کی اگر ہم یوزز کی بات کریں تو یہ اصل میں پریگنسی کو ٹرمنیشن کے لئے یوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار جب وہ لیبر جو ہے نا مطلب کہ پریگنسی جو ہے نا وہ 38 ویگس پورے ہو گئے ہیں 39 ویگس شروع ہو گیا ہے تو اس دوران جو ہے نا زیادہ ترہواتین کو انڈکشن کے لئے اس ٹیبلٹس کا یوز کر دیتی ہے ٹیک ہے کہ اس ٹیبلٹس کو یوز کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی وومن سے فوسٹ پارٹم ہیمریج زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کو رکھنے کے لئے جو ہے نا اس بلیڈنگ کو رکھنے کے لئے اس ٹیبلٹس کا یوز کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا ایبورشن ہو گیا ہے لیکن انکملیٹ ایبورشن ہے تو اس دوران بھی ہم بریکی ٹیبلٹس کا یوز کر دیتے ہیں تاکہ باقی جتنی بھی آرگن ہے باقی جتنی بھی پلسیٹا وغیرہ ہے وہ بھی ہتم ہو جائے ٹیک ہے اچھا زیادہ تر جو ہی نا سٹمک میں السر ہو جاتی ہے تو سٹمک میں ایک قسم کی السر ہوتی ہے جو کہ ٹیک نہیں ہوتا ٹیک ہے تو اس کو بھی فریٹ کرنے کے لئے زیادہ تر ڈاکٹر جوہے نا اس ٹیبلٹس کا یوز کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ٹیبلٹس جوہے نا یہ ہمارے ساتھ جو آلسر ہے اس کو ہیل کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کر دیتی ہے ٹیک ہے اچھا لیکن آپ لوگوں نے اس کی وارننگ کو جاننا ہے کہ جب بھی کسی کا آلسر ہے یا کوئی آردر پرابلم ہے اور وہ اس ٹیبلٹس کا یوز کر رہے ہیں تو جب بھی اسے بلیڈنگ شروع ہو جائے ہم ریچ ہو جائے کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ اب بلیڈنگ ہو رہے ہیں تو اسے چاہے کہ وہ فوراں ہی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس ٹیبلٹس کا روک نہ کرے اور ڈاکٹر ہی اپنے آپ کو ڈاکٹر کو دکھا آئی ٹی کے ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے پھر اچھا اگر اس ٹیبلٹس کی ہم فردر بات کریں تو وہ جو ہے نا اس دوران بلکل اس ٹیبلٹس کا یوز نہ کرے یہ صرف اور صرف انوانٹڈ پرگنسی کے لئے لوگ یوز کرتے ہیں تک کہ بوشن ہو جائے تک کہ مسکریچ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اور اگر کسی کو کورنری آرٹری بائی پاس ہو گیا ہے تو اس دوران بھی اس ٹیبلٹس کا یوز نہیں کر سکتی ٹھیک ہے کیونکہ ہم ریچ کی چانسز ہو سکتی ہیں اگر کسی کو ایم آئی ہو گئی ہے ہرٹ اٹیک ہو گئی ہے تو اس دوران بھی اس ٹیبلٹس کا یوز نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو میزوپریسٹرول سے الرجی ہے تو تب بھی اس ٹیبلٹس کا یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ اس کے لئے فیٹل ہو سکتی ہے اگر اس کی پرائز کی ہم بات کریں تو یہ تقریباً 180 روپے کا آپ لوگ کو مل سکتا ہے اس میں 10 ٹیبلٹس ہو سکتے ہیں اور یہ 200 ایم سی جی ٹیبلٹ ہوتی ہے اچھا اس کی سائیڈ اپکٹس کی طرف چلتے ہیں تو اس کی سائیڈ اپکٹس جوہے نا جی آئی بلیڈنگ ہو سکتی ہیں یعنی گیسٹرو انٹسٹینل بلیڈنگ ہو سکتی ہیں نازیاں ہو سکتی ہیں ہارڈ بان یعنی جیزتر لوگ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دل جل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتا ہے یہ اصل میں جی آئی مسئلہ ہوتی ہیں اچھا اس کے ساتھ جوہے نا ڈائیریہ ہو سکتی ہے ڈیزینس ہو سکتی ہے کبھی کبھار جوہے نا بی پی شوٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور ورمیٹنگ ہو سکتی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو اس ٹیبلٹ کا معلومات حاصل ہو گیا ہوگا جتنی بھی میڈیسن ہے اس کو ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق کیوز کرے یہ ویڈیو جسٹ ایڈوکیشن پرپس کیلئے تھی پھر بھی اگر کوئی 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 کمپلکیشن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت جلد آپ لوگ کانسل مل جائے گا نیکس ٹوئی ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ